اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا اور تم ان کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤگے درک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا درج اور ایک ہوتا درک درج ہوتا ہے سیڑھی اوپر جانے کے لئے ہوتی ہے اور درک پانی میں اترنے کو گہرائی میں جانے کو کہتے ہیں ڈیسینڈ کرنے کو سمندر کی جو گہرائی ہوتی ہے نا اس کے لئے بھی لفظ زمانت ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی بھی درک کہلاتی ہے مثال لائیے قرآن سے وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَا پڑھا کہیں نَارُنْحَامِيَا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یعنی گہری سمجھ کے لئے آتا ہے ادراک پرسیپشن کے لئے استعمال ہوتا ہے نا ادراک بارال درک ہوتا ہے گہرائی میں اترنا ٹھیک ہے درک کیا ہے گہرائی میں اترنا ڈال ریک آف الاسفل سین فے لام سافل سے اسفل سافلین آپ نے بہت سنا ہوگا پست اور حکیر آلہ کی زد من النار آگ میں سے تو درک الاسفل سب سے نچلا درجہ جس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں تہ ٹھیک ہے سمندر کی تہہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو جہنم میں بھی جہنم کا جو نیچے والا حصہ ہے جس کے بعد اور کچھ نیچے نہیں وہ درک ہے درک الاسفل ہے دیکھیں جہنم کے بھی درجہ ہیں اور جنت کے بھی درجہ ہیں جنت کے لئے درجہ استعمال ہوتا ہے درجہ اور درجات بلند ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک اوپر جاتے ہیں اور درک نیچے کے لئے اندر 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 گہرائی میں ہاں تو جہنم کے ساتھ درجہ ہیں جہنم لضا حتمہ سہیر سقر جہیم اور ہاویہ 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 کیا ہے سب سے نیچلا گڑا منافق سب سے نیچے والے گڑے میں ہوں گے کیوں لویس ڈیپتھ بند کبھی آپ تصور میں لائیں سمندر کی گہرائی میں اترنے کو ایک میں نے آپ کو بہت پہلے بات کہی تھی کہ سمندر کے بارے میں ضرور کچھ پڑھیں ضرور کچھ دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کوئی بھی ایسے شارٹس جس میں سمندر کی گہرائیوں کا ذکر ہو اور اس کی لویسٹ پارٹ کا اور اس کے اندھیرے کا اور وہاں جو مخلوق ہے اس کا تو آپ یقین کریں کہ صرف سوچ کے بھی نا دل گھبراتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے سمندر کی ایسی حصے کی تصویریں کہیں سے نکال کے پرنٹ کر کے مجھے دی ہیں اور پوری ڈسکرپشن لکھی ہے بہت ہی اچھا پروجیکٹ کیا کسی نے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسی کیسی مخلوق وہاں پر بستی ہے جو اس کی کبھی آپ نے پہلے شکل نہ دیکھی ان میں سے بعض تصویریں ایسی جو میں نے خود پہلی دفعہ ایسی کیریچرز دیکھیں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے یہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے لئے جہنم کا تصور کرنے میں بھی آسانی ہو کہ وہ نچلا گڑھا چیز کیا ہوگی اور بات یہ ہے کہ یہ منافقوں کی جگہ ہے کیونکہ منافق اپنے گھٹیا طرز عمل کی وجہ سے اسفلہ ساپنین ہیں انتہائی بد اخلاق اور بد کردار لوگ جو لویس لیول پر ہے نا لویس لیول انسان کا کیا ہوتا ہے مفاد پرستی صرف خواہشات کے لیے جینا بلند مقاسد کے لیے نہیں جینا دیکھیں دو طرح کا جینا ہوتا ہے ایک اپنی ذات کے لیے جینا فائدوں کے لیے جینا دنیا کا حرس لالچ فائدہ فائدہ اس سے بھی سمیٹوں اس سے نکالوں اس سے حاصل کروں اس سے چھینوں اس سے جھپٹوں نہ خون کے رشنوں کا احساس اور نہ ہی کسی دوستی کا نہ کسی اور تعلق کا اس کی نظر ایک کتے کی سی نظر جو ہر وقت صرف لالچ کی نظر ہے اور صرف فائدے کی نظر ہے قرآن میں اس کی مثال کتے سے دیکھیں اس لیے تو وہ صرف دنیا کے حکیر فائدوں کے لیے جیتا ہے اور وہ نہیں پرواہ کرتا حرام کی نہ حلال کی نہ جائز کی نہ جائز کی اس کسی پر ظلم ہو رہا یا نہیں ہو رہا کیا ہے اور کیا نہیں اس کو صرف اس سے ہے کہ میرا فائدہ میرا مطلب میرا مفاد میری غرض کس سے پوری ہوتی ہے بس مجھے اس سے غرض ہے کہ میں اور میرا فائدہ میری مرضی اور میری خوشی اور میری ذات اور میری بادشاہت بس اس سے آگے کچھ نہیں اور دوسرا انسان جیتا ہے مقاصد کے لیے وہ ذات کے لیے نہیں جیتا وہ بندوں کے لیے جیتا ہے وہ آلہ مقاصد کے لیے جیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا وہ آخرت کو منزل بنا کے جیتا ہے یہ دو مختلف شخصیتیں ہو جاتی ہیں جو منافقت ہے جو دنیا کے لیے جینا ہے اور صرف دنیا کے محبت میں یہ انسان کے اندر نچلاپن پیدا کرتا ہے نچلاپن کیا ہوتا ہے گھٹیاپن صفلی جذبات جس کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب دنیا میں وہ گھٹیا پر راضی ہے تو آخرت میں بھی گھٹیا ترین انجام ہے اور جو دنیا میں مقاصد کے لیے جیتا اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور صرف صفلی جذبات کی تکمیل نہیں رکھا بلکہ اس سے آگے وہ سوچتا اور صرف اپنے لیے نہیں سوچتا وہ اوروں کے بھی بھلائی کے لیے سوچتا ہے لازمان وہاں سیکریفائسز ہوں گی قربانیاں ہوں گی اور پھر اوپر جانے کے لیے مشکتیں ہوں گی وہ مشکت والی زندگی ہوگی تو انجام بھی دونوں کا فرق ہوگا تو ہم سب کوئی سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر جی رہے ہیں اللہ نے انسان کو ساری مخلوق سے جو افضل بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے کہ وہ صرف خود غرض ہو کے جیئے کہتے ہیں اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے ان المنافقین فِ الدرق الاسفلی مِن النَّار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا وہاں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا کوئی ہلپر نہیں ملے گا کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا اچھا ان کو کیوں نہیں مددگار ملے گا بجا جو اپنے لیے جیتا ہے نا پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا دنیا میں بھی نہیں ہوتا نا عامال بھی نہیں ظاہر ہے